بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں حمد السیر ساہی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھتے ہیں لیگل ایشوز آج جو لیگل ایشوز ڈسکس کریں وہ یہ ہے کہ پولیس آپ کے اوپر ٹارچر کرتی ہے پولیس کچھ ناجائز کرتی ہے تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پولیس والا غلط کر رہا ہے زیادتی کا رہا ہے تو کیا آپ پولیس کی پٹائی کر سکتے ہیں پولیس کے اوپر فائر کھول سکتے ہیں فائر مار دیا ہے اس کی ٹارگ پہ آپ کو ڈنڈا لے کے پولیس کی ٹھکائی کر سکتے ہیں تو کیا یہ آپ کر سکتے ہیں اس کی کونسی کوئنسز کیا ہو سکتے ہیں قانونی طور پر میں ارز کر رہا ہوں کہ کیا آپ کا آپ فیل کرتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے غصہ آگیا آپ کو آپ کو کیا کرنا چاہیے دیکھئے اگر ہم بات کریں کہ پولیس والا غلط کرتا ہے اس کی ڈومین میں یہ چیز آتی نہیں تھی وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے یہاں پہ آپ سیلف ڈیفینس میں کچھ ایسا کر سکتے ہیں کچھ تھوڑی بہت گنجائش اس میں نکل سکتی ہے لیکن پاکستان کے اندر کیونکہ ہمارے قبارین جو ہیں وہ اتنے اندہ نہیں ہیں امپلیمنٹیشن اتنا اچھا نہیں ہے پاکستان کے اندر اس لیے اس چیز کا کبھی بھی میں مشورہ نہیں دیتا کہ پولیس والے کے اوپرہ ہاتھ اٹھایا جائے پولیس والے کے ساتھ بدتمیز کے ساتھ بدتمیزی کی جائے ہاں جو اڈاوٹ کرنا ہے طریقہ کر اس کی کمپلین فائل کی جائے اس کے ڈی پیو کو فائل کی جائے آئی جی کو فائل کی جائے بعض صورتوں میں آپ سیشن کورٹ کے اندر اس کے خلاف درخواست موو کر دیں گے کہ اس نے یہ illegal act کی ہے کر سکتے ہیں لیکن according to law ہمیشہ اس کو face کر غصہ آ رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے غصہ آ رہا ہے لیکن غصہ کو تھوڑا سا کنٹرول کر ریزن کیا ہے کیوں کنٹرول کرنے کا میں مشورہ دے رہا ہوں ریزن یہ ہے کہ پولیس unfortunately ہماری جو پولیس ہے اس کے اندر یہ بھی دیکھنے میں سارے افیسر ایماندار اور اچھے نہیں ہوتے نیک نیت نہیں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے پولیس کے اندر کہ اگر آپ ان کے ساتھ کچھ کریں miss biev کر دیا ہے کسی نے تھپڑ مار دیا ڈنڈا مار دیا پولیس کو اس نے مارا پولیس پھر ایسا پولیس پھر اکارڈنگ ٹو لا نہیں چلتی میں کومن مین کو تو مشورہ دے رہا ہوں اکارڈنگ ٹو لا چلیں لیکن پولیس والے کو شاید میں بھی نہ کہہ پاؤں کہ قانون کے مطابق چلیں پولیس والے پھر ایسی ایسی حرکتیں کریں گے کہ انسان سوچتا رہ جائے گا اس کو ہلے بانے سے ریسٹ کر لیا ہے اس پہ جناب جھوٹا پرچہ دے دیا ہے اس کو جناب پکڑ کے تو چرس اس پہ ڈال دیا ہے ہیروین اس پہ ڈال دیا ہے کیس اب اس کیس کو وہ جھوٹا بھی ہونا اس کو بندے کو یہ ثابت کرنے کے لیے جھوٹے کیس کو بھی ثابت کرنے کے لیے یہ جھوٹا کیس مجھ پہ ڈالا گیا ہے کہ ہی سال لگ جاتے ہیں ایسی ایسی چوریاں ڈال دیں گے اس کے اوپر سیرے سے ایک پرسنٹ بھی سچائی نہیں ہوتی لیکن پولیس والے کیا کرتے ہیں پولیس والے پھر وہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے بعض دفعہ یہ حرکت کرتے ہیں اور پوچھنے والا بھی کوئی نہیں کون پوچھے گا یعنی یہ بعض دفعہ پلان کر کے آپ اس میں مشاورت کر کے کر رہے ہوتے ہیں اس کو سبق نہ سکھا ہے فلان شخص کو پولیس والے کو جناب فائرنگ کی فلان شخص نے کرپٹ آدمی تھا غلط آدمی تھا اچھا آدمی نہیں تھا اس نے فائرنگ کر دی پولیس پر پولیس والوں نے کیا کیا پلان کر کے باہمی مشاورت کر کے اس بندے کو مرڈر کر دیا کیا یہ قانون میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ پولیس والے جو ہیں وہ کسی بندے کو مرڈر کر سکتے ہیں نو نیو پولیس والے صرف ایک کام کر سکتے ہیں اگر اس نے فائرنگ کی تو ایف آئی آر درج کریں کہ اس نے اٹیک کیا ہے اس پہ یہ یہ دفعات رکھتی ہیں اس کے تحت ایف آئی آر درج کریں اریسٹ کر بھی لیا ہے وہ بندہ پولیس والوں کے آتھ لگ بھی گیا ہے پولیس والے اس کو مرڈر نہیں کر سکتے ٹورچر نہیں کر سکتے عدالت میں پیش کریں گوائی دیں ادھر ثبوت پیش کریں عدالت اس کو سزا دے گی جو سزا دے گی وہ اس کو ایکزیکیوٹ کیا جائے گا لیکن پولیس والے اس چیز پر رہتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں اچھا ہمیں ہمیں ہمارے اوپر پھر پولیس والے پھر اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں بڑی شوٹی سے کہہ رہا ہوں کہ کر لیتے ہیں یہ کوئی بڑی بات انوکھی بات نہیں اس لیے آوائیڈ کرنا چاہیے کوئی بھی سرکاری افسر ہے اس کے ساتھ آوائیڈ کرنا چاہیے احتیاط کرنی چاہیے اکارڈنگ ٹو لاغ ڈیل کرنا چاہیے اس کے خلاف کمپلین فائل کریں اس کے خلاف اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ سرکاری ملازم کے خلاف کاروئی کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں بنتا ایسا بھی نہیں ہے بنتا بھی ہے سنا بھی جاتا ہے میں نے کئی کیسز میں ایسا دیکھا ہے کہ جب پولیس والے کے خلاف کمپلین فائل کی گئی تو وہ ٹینشن میں آ گیا اس کے خلاف کاروئی اسے جرمان نہ ہوا اسے سزائیں ہوتا ہے تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ بنا ڈنڈا پکڑ لے بندہ یا پسٹل پکڑ لے تو یہ طریقہ کار ایڈاپٹ کرنا یہ بعض زفہ اس کے کونسیکوینسز بہت برے ہوتے ہیں کہ وکیل صاحب بھی پھر شاید سنبھال نہیں پائیں گے کہ کوشش کر کے بھی آپ کے خلاف جہاں ازمانک آپ کی دائیت کریں گے آپ کی کیس میں ایپلیکیشنیں موگ کر رہے ہیں بڑا کچھ کر رہے ہیں لیکن وہ جو وقت ہے جو نجائز اللیگل آپ کو پھنسا دیا گیا کئی سالوں کے لیے وہ حپیس نہیں آ سکتا تو اس لیے احتیاط اسی میں جب ہماری پولیس ادھر جائے گی ہماری پولیس پہ بڑا چیک انڈ بیلنس کا نظام ہوگا ہماری پولیس جناب اللیگل ایکٹیوٹیز چھوڑ دے گی غیر قانونی طریقے سے اپنے اختیارات کا نجائز استعمال چھوڑ دے گی اور پھر دیکھیں گے پھر پولیس فالوں سے مس بیئیو کر لینا کیونکہ آپ کو پتہ جتنا آپ نے مس بیئیو کرنا ہے اس کے مطابق سزا ملنی ہے لیکن ایسا ہے آپ سے مس بیئیو ہو گیا آپ نے کر دیا آپ کو وہ سزا نہیں ملے گی جو کانون میں لکھی ہے آپ کو کچھ اوری سزا ملے گی جو آپ نے سوچی بھی نہیں اس لیے نظر آ رہا ہے تو اس کے بھی قانونی حل تلاش کرنے کی کوشش کریں اس کے لیے ہمارے پولیس ریلیٹڈ ویڈیوز ہمارے چینل کے اوپر ایک پلی لیسٹ ہے باقاعدہ پولیس ریلیٹڈ ویڈیوز اس کو دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا کمپلینٹ کہاں پر کیسے فائل کی جا سکتے کتنی سزا پولیس والے کو سکتے ہیں بڑی ڈیٹیلڈ ویڈیوز اس پلی لیسٹ میں موجود ہیں مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہی ہیں تھانکیو